بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ سمیر آنا میں ازائف آہو اور آپ دیکھ رہے ہیں بیس فوریو اور دوستوں اچھی سویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپنے فیس کو پروپرلی جو ہے وہ کلیلنگ کیسے کریں گے اور آپ کا فیس جو ہے وہ تھوڑا ڈارک ہے یعنی تھوڑا بلیک کلر ہے آپ کا تو آپ اس کو وایٹ کیسے کریں گے اور اس کو آپ پروپل لی جو کلین کس طرح سے کریں گے دراصل جو میں اس مجھے وہ کافی دوری پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں میں نے اس میں پروپل لی نہیں بتایا تھا تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو جو پروپل لی سمجھانے بارا ہوں اور اس کے شاید دو چا تین پارٹ جو ہیں وہ ہو جائے ٹھیک ہے تو میں پھر ان دو تین پارٹس کے اندر پوری طرح سے پروپل لی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو وہ کلین کیسے کریں گے آج کل آپ دیکھتے ہوں گے جو ڈی ایس ایسا شوڈ کرتے ہیں ان کا فیز جو کافی زیادہ کلین ہوتا ہے تو آپ اس طرح سے اپنی نورمل پک اپ فیز کس طرح سے کلین کریں گے اور اگر آپ کے پکسل غراب ہے تو آپ ان کو پکسل کو کس طرح سے مینج کریں گے مینج کرنے کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ کس طرح سے ہائی کریں گے ٹھیک ہے پکسل کو ہائی کریں گے اور اس کو کلین بھی ہوگا پہلے میں نے ویڈیو بڑھائی تو پکسل تو ہمارے انکریز ہو جاتے تھے پر جو ہے ہمارا پوری جو ایک کلر ہوتا ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ کلین نہیں ہوتا تھا تو آج کس ویڈیو میں میں یہی آپ کو سارا جو جو بتانے والا ہوں ٹھیک ہے تو چلیئے دوستوں شروع کرتے ہیں تو فرسٹ آف حال اس کی جو ریکویسٹ ہے وہ عویس انساری نے کی ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے جو ہے میرے فرنس نے کی تھی میرے سے تو دوستوں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیس سبسکرائب کر دیں اور آپ کا دس ہزار سبسکرائبز کے لیے بہت بہت زیادہ شکریہ ٹھیک ہے تو امید ہے کہ ہمارے جلدی وان لیک سبسکرائبر تک ہو جائیں گے تو اگر آپ ہمارے سے اسی طرح جڑے رہیں گے تو ہم انشاءاللہ جلد سے جلد وان لیک سبسکرائبر تک پہنچ جائیں گے اور امید ہے کہ آپ جو ہے ہماری ویڈیو کو شیئر کریں گے اور لائک بھی کریں گے اور مجھے اسی طرح سے یہ سپورٹس کرتے رہیں گے تو اس کے بعد جو ہے میں اب سٹارٹ کرتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کا جو ہے وہ کلر بلیک ہے تو آپ نے اپنے فیس کو جو ہے آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ سیلیکٹ کر لینا ہے اپنے فیس کو اگر آپ کی پوری ایمیج ہی جو ہے وہ ڈاؤن ہے یعنی کہ ڈارک نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایمیج کے اوپر کلک کرنا ہے ایجیسمنٹ کے اندر جانا ہے اور یہاں سے آپ لیول کے اندر چلے جائیں یہاں سے آپ جب لیول آئے کریں گے تو آپ کی پک جو ہے اوٹومیٹک انکریز ہو کے وائٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اگر آپ کے جو ہے پوری پک نہیں ہے جیسے اس کے میں چاہتا ہوں اس کا فیس ہی ہو تو یہاں سے آپ نے چیرسٹ ٹھیک ہے میگنیٹک لیسو ٹول لینا ہے یا پین ٹول لے لیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ نے کنٹرول جیسے کی کوپی ریڈی کر لینا ہے اب میں اٹھ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری کوپی ریڈی ہوگی اب آپ نے جو لیئر ون ہے اس کو آپ نے ایک نیم دے دینا ہے مین کا یا کوئی بھی وائے یا اپنا نام لے دیں جو بھی اس کے بعد آپ نے جو ہے ایمیج ارجسٹمنٹ اور لیولز کے اندر آ جانا ہے یہاں سے آپ نے اس کے لیول کو جو ہے وہ ہائی کرنا ہے اب میں فیلحال بیچ والے کو ادھر لے کر جاتا ہوں میں نے لیولز کے اوپر دائی ہوئی ہے تو پھر سے پہلے میں سے جو ہے وہ لائٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے زیادہ لائٹ نہیں کرنا میں نے نورمل بس ٹھیک ہے میں نے اسے لائٹ کر لیا ہے میں اوکے کے اوپر جو کلک کر دیتا ہوں تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ڈارک تھا اور یہ لائٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک لنک دوں گا ڈسکرپشن کے اندر ٹھیک ہے آپ نے وہ والی میری ویڈیو واش کر لینا اس میں جو فیلٹر ایٹ کی ہیں وہ اپنے فیلٹر بھی یوز کرنے ہیں یہ والے کوڈک فیلٹر ٹھیک ہے نا یہ آپ نے جو فیلٹر بھی یوز کرنے ہیں اس کا بھی آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اوکے تو ابھی میں آپ کو جو ہے وہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بیفور اور یہ آفٹر یہ میں فیلٹر بھی اس میں یوز کرنے والا ہوں اوکے تو ابھی ہم نے فیلال یہاں سے جو یہ پیمپلز وغیرہ یہ جو ریٹ کر کے جو ٹوٹس ہیں ہم ان کو یہاں سے ریموف کریں گے تو وہ ہم اب کیسے کریں گے یہاں پر آپ نے سیمپل لینا ہے پاتھ ٹول اور اس کو آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے اور کوئی ساف ایریا دیکھ لینا ہے جیسے یہ ٹھیک ہے جیسے یہ ہو گیا آپ اوکے یا اس کے علاوہ آپ اپنا پورا ایریا سیلیکٹ کر کے یہاں نیک کے اوپر بھی لاسکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ماری جو ساف ہے اوکے تو اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ پورے ایریا کو سیلیکٹ کر لینا ہے اوکے تو دوستو آپ کو امید ہے یہاں تک جو ہے وہ سارا سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ کس طرح سے جو ہے ہم کریں گے اس کو ریموف اوکے بے شک اگر یہاں پر بلیک کلر ہے بیک اور کو سیلیکٹ کر کے وائٹ پر چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کے سامنے میں جو ہے وہ ریموف کر رہا ہوں اوکے تو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پہلے کا جو ہے وہ فیس تھا اور یہ اب کا اب آپ فیلٹر یوز کرنا چاہیے فیلٹر یوز کر سکتے ہیں اگر جن کو فیلٹر نہیں ہے وہ ان کے لیے بتاتا ہوں لیکن آپ پلیس انٹر کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹول کر لیں اب آپ ایک کام کریں آپ ایک اس کی نیو کوپی بنائیں یعنی کہ ڈبلیگیٹ کر لیں اس کو آپ پوری کو ڈبلیگیٹ لیئر ٹھیک ہے اب آپ فیلٹر کے اوپر کلک کریں گے بلر گیالزین بلر اس کو ہائی کر دیں گے تھوڑا جن کے فائی پرسن پر نورمل یہ آپ کی اپنی پیکی اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے پھر آپ یہاں سے جو اس کو کپیسٹی پر رہا کر اس کی کپیسٹی کو آپ جو ہے وہ لو کر لیں ٹھیک ہے جتنا آپ نے سموتھ رکھنا ہے اتنا زیادہ آپ نے جو سموتھنے اس پر نہیں جانا پھر آپ نے اسی جو ہے وہ ریزر لینی ہے اور یہاں سے اپنی ریزر جو ہے وہ سوفٹ ہو ٹھیک ہے سوفٹ ریزر ہو پھر آپ نے جو ہے ریزر کو اپنے جو ہے وہ بڑا چھوٹا کر لیں جتنی آپ کا سائی آپ کو چاہیے تو میں فیلالیاں سے بھی ہیئرز کو کلین کر رہا ہوں کیونکہ ہیئر جو ہے وہ پلر نہیں رکھنا ہے آپ نے اپنے ہیئرز کو آپ نے پلر نہیں رکھنا آپ کو پھر سب تاہتا ہوں آئیس کو ٹھیک ہے ہیئر لیپس ناس اوکی تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سموتھ ہو گیا اوکی اب یہاں پر آپ جو ہے کنٹرول یو کریں اور پھر دوبارہ سے آپ جائیں ریٹ کے اندر اور ریٹ کے لیول کو آپ نے لو کرنا ہے اور ٹھیک ہے تھوڑا بھورا لگ رہا ہے لوگر میں اپنے ایک روڈنگ آپ نے رکھنا ہے اس کو ریٹ کے اوکی تو تھوڑا ریڈ اس کے اندر اب ہم انکریز کر لیتے ہیں تھوڑا زیادہ کم ہو گیا ہم سے اوکی تو اب بیسٹ ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سمپل اس کو ہائٹ کرنا ہے اور لیئر یہاں سے آپ نے یہ والا سٹول سلٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے ایک پنک کلر لے لینا ہے جو بھی آپ کلر جو ہیں اپنے لیپس پر کرنا چاہتے ہیں یعنی پنک کلر نورمل پنک کلر اوکی اور پھر آپ برش ٹول لیں کریں گے اور ایک نیو لیئر کریں اور یہاں پر آپ نے اس کو پرش کر کے یہاں سے آپ نے کر دینا ہے اس کو ساپ لائٹ اوکی پھر آپ نے آلٹ پریس کر کے اس کو لنٹ کر دینا ہے نیچے والے کے ساتھ یہ آپ لنٹ رہنے دیں ٹھیک ہے آپ اس طرح اس کو رہنے دیں اس اب آپ اس کی جو ہے کپیسٹی کو تھوڑا سا لو کر دیں اوکی اب آپ جو ہے دیکھیں کتنا جو ہے وہ زیادہ ہمارا کلین ہو گیا ابھی آپ نے میں فلٹر کے بغیر آپ کو بتا رہوں کہ اگر آپ فلٹر انسٹول نہیں کرنا چاہتے تو تب آپ ایسے کر سکتے ہیں پھر آپ نے ایسے ریزر لینی ہے اور اس کو ریز کر دینا ہائی کے ارد کی ارد کی ارد کی ہے ٹھیک ہے نا اوکی ہو گیا تو اب یہ دیکھیں کافی زیادہ جو ہے وہ کلین ہو گیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے مرچ کر کے کنٹرول ای ای سے میں نے جو ہے وہ مرچ کر دیا کنٹرول مرچ نہیں کرنا ورنہ جو ہے وہ آپ کی جو آپ نے الگ سے کلر کیا تھا وہ آپ کو یہاں پر شو ہونے لگے گا اور اگر آپ یہ کلر بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں اپنے سکین کلر بھی آپ پورا یہاں سے جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سکین کلر چینج کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں جیسے سکین کلر رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے سمپل سکین کلر اپنا سیلیکٹ کرنا ہے ایک نیو لیئر کرنی ہے لیئر کو آپ نے سوف رائٹ کر دینا یہاں سے اور آپ نے وہ کلر جو ہے پوری مجھ پر ڈال دینا ہے اوکی تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں یہاں سے ریزر لوں گا ریزر ٹول اور ریس کر دوں میں یہاں سے یہ کے پاس سے یہ جو ہے وہ لگ رہا ہے یہاں پر اوکی دوستوں تو اب یہاں پر آپ جائے ایزیلی اگر اپنے کلر وغیرہ کو زیادہ یا کم کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے کپیسٹی کو جو ہے وہ لو اور زیادہ کر لیئے گا تو مجھے فیلال یہاں پر جو ہے وہ بھی فیلال پیسٹ لگ رہا ہے آپ یہاں سے اوور لے وغیرہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں بٹسو فلائٹ جو ہے وہ پیسٹ ہے اوکی تو یہ تھا فیلٹر کے بغیر آپ نے فیس کو جو ہے وہ کلین کیسے کریں گے آپ نے الگ سے جو ہے وہ کلر کر لینا ہے اور سیمپل آپ اپنی کپیسٹی کو جو ہے وہ لو کر لینا یہاں سے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا فیلٹر کے بغیر ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے اس کو جو ہے وہ بھی فیلال پہلے سیف کر لیتے ہیں اوکی دوستوں تو یہ ہو گیا ہمارا فیلٹر کے بغیر کلر یعنی کہ اپنے کلین کیسے کریں گے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارا فیس پہلے یہ تھا اور اب یہ بھی کلر ہوا ہے سمارسکین پہ تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا جو ہے ہمارا فیس کلین ہو گیا پروپرلی اوکی ٹھیک ہے تو یہاں تک تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب میں جو ہے ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں لیئرز کو جو کوپی مین اب کوپی مین کو بھی آپ بلر بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ سانی ہو دیکھیں بلر سے کتنا جو ہے وہ فرق پڑ گیا تھا آپ کلر جو ہے ہم یہاں سے ریموف کر دیتے ہیں سارا تو یہ ہماری پیکا گی دوبارہ یہاں سے یعنی کہ ہم نے سیلیک کر کے کٹ آوٹ کر لی اور اس کے اوپر سے جو ریڈ ریڈ ڈوٹ سے تھے یعنی کہ جو پیمپلز وغیرہ تھے وہ ہم نے سارے پاٹ ٹول کی حیب سے ریموف کر دی اب اگر میں اسے فیلٹر کے اوپر کلک کرتا ہوں تو کوڈک اور یہاں سے ڈیجیٹل جی ای ایم ایر برش کو میں یہاں سے سیلیکٹ کرتا ہوں اوکی تو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں کوئی دکھاتا ہوں بیفور ہمارا سکین کیسے ہی ہے اور آفٹر اس کو اگر آپ بائی ڈفائر رہنے دیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اوکے کر دینا ہے سوری اوکے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں سے اوکے کر دینا اگر آپ سے بائی ڈفائر رہنے دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے آپ لائٹن بھی اور ٹارک بھی آپ اس کو یہاں سے کر سکتے ہیں لیکن وہ نورمل ہی رہنے دیں میں آپ کو سجیس کروں گا کہ جیسے اس کی سیٹنگ ہے آپ نے بس اگر چھیڑنا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ چھیڑ لیں ٹھیک ہے اس کو آپ اگر فول کرنا چاہتے ہیں تو فول ہنٹرٹ پر کر سکتے ہیں اوکے کر دیں گے تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چہرہ جو ہے وہ کتنا زیادہ کلین ہو گیا ٹھیک ہے نا فیلٹر جو ہے وہ زیادہ ایزی ہے اوکے اس کے بعد اگر آپ بلر کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلر کر سکتے ہیں اسے اور زیادہ کلیننگ کے لئے اس کے لئے یا پھر سے فیلٹر کے اوپر کلک کر کے کوڈک کے کوئی اور جو ہے آپ یہاں سے ہاں اگر آپ کا جو ہے وہ کلر کم ہے تو بیفور یہ دیکھیں اب جیسے یہاں پر میں اگر لائٹنگ تھوڑی زیادہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں سے لائٹ والے کو جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیا یہاں پر یہ دیکھیں کیسے لائٹ جو ہے وہ انکریز کر کے لکھا رہا ہے مجھے آئی لائٹ بغیرہ یہ اپنے کروڈنگ یہاں سے انکریز کرے گا اگر آپ کا شہرہ ڈارک ہے تو یہاں سے اب اس کو وائٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے فیس کو تو اوکے آپ یہاں پر جو ہے فیلٹر کو ایزی لی یوز کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ دوسرا ہے اب یہاں پر جو نوائز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اسے ریموف کرتا ہے تو ہم نے بھی یہاں پر نوائز ریموف کرنا ہے تو ہم آپ کو دکھاتا ہوں before اور یہ after یعنی کہ اس نے totally جو ہے وہ یعنی کہ ہم نے blur کیا تھا یہ وہ والا سسٹم ہے یہ دیکھیں یہ میں نے 100 کے اوپر رکھا ہوئے blind mood آپ نے اپنی پوری pick کے اوپر جائے سے apply نہیں کرنا اگر آپ کھوڑا کم زیادہ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں میں پھلحال 70% پر رکھ کے اسے اور آپ کسی چیز کو نہ چھیڑیں اگر آپ چھیڑ دیں گلتی سے اور اس کے بعد اسے recover کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے cancel کر دیجئے گا ٹھیک ہے اب میں یہاں سے default پر click کر دیتا ہوں تو یہ automatic سارا set ہو گیا but میں 70% ہی رکھوں گا چلو 90% کر لیتے ہیں and okay کر دیں گے آپ نے اپنے recording کرنی ہے ٹھیک ہو گیا یہاں تک clear ہے اس کے بعد آپ control m کر کے جہاں اس کے اندر کوئی adjustment کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ان کے اپنے color کو white کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں but یہ already کافی زیادہ جو ہے وہ پیارا ہو چکا ہے new year create کرتے ہیں black color select کر کے یہاں black کر دیتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹا چھوٹا کر کے نا چھوٹا بلیک کر دیتے ہیں یہاں سے تاکہ اچھے وہ زیادہ پورا نہ لگیں اسے overlay بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک تو یہ دیکھیں اگر آپ کرنا چاہیں تو اپنے hairs وغیرہ کو آپ چاہیں وہ easily کر سکتے ہیں edit تو اب یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چہرہ کتنا زیادہ clean ہو گیا ہے پہلے کتنا جو ہے وہ عجیب ستا تھا یہاں پر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا clean اور smooth جو ہے ہماری skin ہو چکی ہے یہ filter کا use ہے اور وہ filter کے بکیار جو میں نے پہلے بتایا ہوں تو اگر آپ filter والی میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری چینل پر visit کر کے وہ بھی watch کر سکتے ہیں جس آپ نے یہاں search کے اندر آنا ہے اور یہاں پر آپ کو نے لکھنا ہے how to download and install filter for photoshop یہ دیکھیں یہ میں نے ویڈیو ڈالیا ہے اور ابھی تھوڑے سی views ہوئے ہیں تو آپ یہ میری watch کر سکتے ہیں میں نے اس پر پوری اچھی طرح سے جو ہے وہ سمجھایا ہوا ہے کہ آپ filter کو کیس طرح سے use کرنا ہے اوکے تو یہ آپ اپنے ایک روڈن جو ہے وہ use کر سکتے ہیں انگر آپ اس میں بھی کوئی color وغیرہ کرنا چاہتے ہیں اپنے skin کے اوپر بیسے تو اتنا بہت ہے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی color وغیرہ اور بھی زیادہ add کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پر add کر سکتے ہیں اسے بعد میں soft write کر دیں تو جیسے میں یہاں پر add کر دیتا ہوں اوکے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس color کی آپ ریڈنگ لے سکتے ہیں یہ میں نے skin color لیا ہے اس کے بعد آپ اس کی capacity کو بھی low کر سکتے ہیں تو دیکھیں کتنا پیارا جو ہے ہمارا چہرہ جو ہے وہ clean ہو گیا Photoshop 7.0 سے ہی اوکے تو ابھی اور بھی کافی سارے filters وغیرہ ہیں تو میں بھی اس کی طرف آیا ہوں تو میں بھی filter وغیرہ کے اوپر جو ہے ویڈیوز بنا رہا ہوں تو میں نے cc کے جنہیں تقریباً کچھ filters کے بارے بتایا تھا تو ابھی کافی سارے cc کے بھی filter رہتے ہیں ویڈیوز بنا رہا ہوں تو امید ہے آپ کو جو ہے وہ ساری بات میری سمجھ میں آگئی ہوگی تو یہاں پر آپ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارا smoothness وغیرہ جو dslr کی اتنا سے ہوتی ہے اسے میں نے clear کر دیا یہ pixels وغیرہ کے اوپر چاہتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر پاتھ کریں گے تو ابھی فیلحال یہ تھا کہ آپ simple اپنی جو normal package کے pixel normal صحیح ہیں تو اس کو آپ edit کیسے کریں گے ٹھیک ہے نا تو آپ please میری اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور مارچ چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کوئی انٹرسنگ سی ٹوپک کے ساتھ thanks for watch تو آپ اپنی جو بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی